خان صاحب کی چھین بیلز اور بی بی صاحبہ کی ایک بیل ڈسٹک کوٹ میں لگی ہوتی ان تمام بیلز کو تیس جولائی تک ملتوی کیا گیا ہے اس کے اندر معاملہ کیا ہے عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بار بار عدالت کہتی رہی اور ان پرسن بھی کہتی رہی کیا کہ ان پرسن پیش کیا جائے یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے لیکن جیل آتھارٹی جو ہیں وہ حکم کی تکمیل نہیں انہوں نے کی اور حکم کی پامالی کرتے ہوئے انہوں نے کسی حکم کی کوئی تکمیل نہیں کی نمبر وان اب اس کے اندر معاملہ کے معاملہ یہ ہے کہ لہول کے اندر تین خان صاحب کی پریس بیلز جو ہیں ایک سال کے بعد نو مہی کے حوالے سے تھی ایک سال کے بعد خارج کی گئی اس میں بھی اسی طرح سے کہا جاتا رہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے یا خود پیش کیا جائے لیکن نہیں کیا گیا لیکن جس وقت خارج کرنی تھی اس وقت ویسی کر دی گئی دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جب ریمان لینا ہو آپ نے دیکھا کہ وہ بارہ مقدمات میں ریمان لینا تھا تو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش بھی کر لیے گیا ویسے تو ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت بھی نہیں ہے ویسے تو ان کے پاس کوئی ویڈیو والا آفشن بھی موجود نہیں ہے لیکن جب انہوں نے کوئی غیر کا انہی کام کرنا ہو تو پھر ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ ریمان لنک کے ذریعے دے دیا گیا تھا اب یہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ایک سال ہونے والا ہے اور یہ بیلز جو ہیں ڈیسائیڈی نہیں ہو رہی ان کا مقصد کیا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ اطلع کیس کے اندر فیصلہ جو ہے آنا تھا کیونکہ آخری وہ کیس تھا تو اس سے پہلے ہی لاہور والی تین بیلز جو ہیں وہ خارج کر دی گئی تھی اسی طرح سے یہاں پر جب دیکھیں گے کہ کیسز ختم ہو رہے ہیں تو یہ بیلز جو ہیں اچانک سے خارج کر دی جائیں گی ہم ان تمام اوچھے ہت کرنوں کی پر زور مضمت کرتے ہیں اور عدلی کو کہتے ہیں کہ ہوشکے نہ کن لے ایسا نہ کریں انصاف فرام کریں فیر ٹرائز ہر شخص کا حق ہے آپ جان بوجھ کر ڈیلے کیوں کر رہے ہیں کیسز کو جان بوجھ کر کیوں کیسز لٹکا رہے ہیں جان بوجھ کر کیوں لمبا کھینچ رہے ہیں اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ دوسرے کیسز جو ہیں وہاں سے اگر بریت ہوتی ہے تو یہ یہاں سے جو ہے بیلز خارج کر دی جائیں تو اس کے پیچھے یہ سارج ہے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے جی نہیں نہیں یہ جنور مقدمات ہیں یہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں جھوٹے مقدمات کے اندر اور فیر ٹرائل نہ دینا آئین اور قانون کی تمام دھجیوں اڑانا یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور پھر اگر کوئی اس کی اوپر آواز اٹھاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ غدار ہے